نمسکر ڈین این نیوز کی خاص پیش کشم آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں خالد خلجی شروعات کرتے ہیں اس کا رکرم کی سروشک شاہ بھیان کی یوجنہ پر سرکار کرون روپے خرج کر رہی ہے لیکن پھر بھی بچوں تک یہ یوجنہ نہیں پہنچ پا رہی ہے کچھ ایسے ہی حالات شیڈول میں بھی دیکھے گئے جہاں پڑھنے کی عمر میں بچے شیطروں میں سنچالت اینٹ بھٹوں پر اینٹ بنانے کا کام کر رہے ہیں ان کے ماتہ پتہ ان کے پالن پوشن کے لیے یہ کام کرواتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیٹ پالنے کے لیے کوئی اور سادھن نہیں ہے مہین دوسری اور کیبنیٹ منتری اور زلہ پرباری منتری اومکار سنگھ مرکام نے ماملے کو گم بھرتا سے لیتے ہوئے آشواسن دیا ہے کہ وہ اس جلد سرکار سے چرچہ کریں گے اور قدم اٹھائیں گے جو بچوں کے حق میں ہوگا بچے دیش کا بھاوش ہوتے ہیں بچپن بچپن ایک ایسی عوستہ جو بے پرواہ ہوتی ہے کہتے ہیں یہ وہ عمر ہے جب کسی بات کی فکر کسی بات کا رنج نہیں ہوتا پر یہ تصویریں کچھ اور ہی بیعا کر رہی ہیں جی ہاں اس بچی کا ماسوم بچپن کھو گیا چھین لیا گیا اس کے ہاتھوں سے کھلونا کیوں کیونکہ ان بچوں کے کندھوں پر ہے اپنے گھر کو چلانی کی ذمہ داری یہ ماملہ ہے شہڑول زلے کا نرگی نیواسی جانی کے ساتھ ساتھ ان سبھی بچوں کا جو اس عمر کے پڑاؤں میں اپنے نننے ہاتھوں میں پینسل کوپی اور کتاب کے سہارے اپنا بھوش سوارنا چاہتے ہیں لیکن ٹھیک اس کے وپرید ماسوم رانی اور اس کے ساتھ اور بچے اپنے ان نننے ہاتھوں میں ہتوڑا لے کر کوئلے کے ٹکڑے کر کٹھن پریشم سے بچے اپنی نیو کمزور کر گھروں کی نیو تیار کر رہے ہیں چھیتروں میں سنچالت ایٹ بھٹوں میں ایٹ بنانے کو یہ بیوش ہے نونی ہال اس بات سے انجان کی کیا ہوگا ان کا بھوش بچے اسی کام سے اپنا جیون سمار رہے ہیں سکول جاتی ہو آپ نائی پہا ہی نہیں کرتی کیوں کیونکہ میری مامی پاپ نہیں بھیجتے نہیں بھیجتے تو آپ کیا کرتے ہو پھر ہیٹڈ ہوتی ہوں اور کوئلے ڈالواتی ہوں بس اتنی ہے ہیٹڈ ہوتی ہے کوئلے ڈالواتی ہوں کتنہ پیسہ ملتا ہے آپ کو کونہ ہفتہ چار سو کونہ ہفتہ پان سو اچھا تو پھر وہ پیسے کیا کرتی ہو پڑھا لیتی ہوں کھانا کھرچہ دیتے ہیں کھانا کھرچہ پڑھائی کمال نہیں کرتا آپ کا نہیں ملکل نہیں کرتا کوئی بولتا بھی نہیں ہے پڑھائی سکول جاؤ تو بھٹا والا بھی نہیں بولتا کہ سکول جاؤ ایسا نہیں کہ رانی جیسے اور بچے ایڈ بنانے کا یہ کٹھن کام اپنی مرضی سے کر رہے ہوں بلکہ ان کے ماتا پتا خود ان سے یہ کام کروا رہے ہیں ان کے سامنے پیٹ پالنے کا یہی سہارا اور ذریعہ ہے پالن پوشن صحیح طریقے سے نہ کر پانے پر دن بھر کی کڑی محنت کے بعد کمائے پیسوں سے ان کی مدد کر اپنا بھرن پوشن کر یہ بچے اپنی چھوٹی موٹی ضرورتوں کو بھی پورا کر رہے ہیں اور اسی حال میں خوش ہے آپ چھوٹے بچوں سے کیوں کام کر رہے ہو بند کر رہے ہو بند کر رہے ہو لیکν آپ کیوں کرا رہے ہو یہ بچوں کو پڑھائی کی عمرے میں پڑھائی کرنا چاہیے اس سے کام نہیں چلے گا آپ ہاتھ لگا رہے ہو کیمرے میں اس سے کام نہیں چلے گا بچوں کو پڑھائی کی عمرے میں بچوں کو کیوں یہاں کام میں لگا ان کو پروساہیت کرنا چاہیے پڑھائی کیلئے ایک طرف سرکار سروشکچہ آبیان کی یوجناو پر کرونوں روپے خرچ کر بچوں کو پڑھانے کے لیے پریریت کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری لینے والوں اس کی جم کر دھجیاں اڑا رہے ہیں وہیں ادھکاریوں کو دیکھیں تو بچوں کے کام کرنے کی بات کو سوکارہ تو ہے اس اور سارتھک قدم اٹھا کاروائی کرتے ہوئے انہیں چنہت کر پڑھائی کے لیے پریریت کرنے کی بھی بات کہی ہے بچے نشت روپ سے اگر اس طرح کے بچے کہیں پر ہیں پر وہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ اٹھا ہمیں کام کرنے باہر کے جھیلوں سے آتے ہیں بچے باہر سے لوگ آتے ہیں پر آپ نے سنگیان میں لائے بات کو دیکھ لیتے ہیں اور جو آپ بات کرے ہیں بلکل صحیح ہے اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور دیکھ کر کے اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی صدھار آتما کاروائی بھی کرنے پڑے گی اس طرح کے بچے ہیں جو اسکول میں رہتے ہیں اور اس طرح کا کاری کرتے ہیں اس کا بھی میں دکھوا لیتا ہوں نشطی طرح سے ان بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی ہم ایک جو اچھت گاروائی ہوئی ساسن کے میں آپ درنڈرنی دیشان سارو کریں گے ساتھ ہی ساتھ اس ماملے میں کیبنٹ منطری اور زلے کے پربھاری منطری کا بھی کہنا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے غلط ہے اس ماملے کو گمبیرتا سے لیا جائے گا اور یہ ماملے بچے جن کو کی اسکول میں ہونا چاہیے پڑھنا چاہیے ان کو پڑھائی کے لیے پریریت کرنے کی ذمہ داری بھی وہ اٹھائیں گے اور اس پر گہن چنتن اور چرچا بھی کریں گے اس کے لیے ہم سنگیان ملی ہیں اور میں تو بتا دوں سالہ چاہیے بچوں کے وصہ میں تو ہم کار ہی کر رہے ہیں پرانتو ہم نے تو بہ پال دیو سے بڑے سہروں میں جو دریف لوگ کہیں کچھرا بھی انتے ہیں کہیں وہ چوراہیے میں کھڑے ہو کر کے پریشنم کرتے ہیں میں تو ان کے ساتھ بھی میٹک کر رہا ہوں اور ان سے بھی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے کیا ایسا کرنا چاہیے جس سے ان کا بچپن میں انہیں سکھچا کے لیے اثر مل سکے ان کے جیون بہتر ہو سکے دی این این ڈیسک رپورٹ تو دیش اور پردیش وکاس کی بات کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ کس بھی صدی چل رہی ہے ہم وکاس کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن یہ ہمارے دیش کا بھوش ہے جو ابھی تک ایڈ بھٹوں پر کام کرتا وہ نظر آ رہا ہے یہ پردیش کے شیڈول کا ہم نے آپ کو تصویر دکھائی جہاں معصوم بچے پیٹ پالنے کے لیے گھر کی مدد کرنے کے لیے پریوار جانوں کی مدد کرنے کے لیے مجبور ہیں ایڈ بھٹوں پر کام کرنے کے لیے ایسی مودے پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سامجک اور پرشاسنک معاملوں کے جانکار ورشت پترکار پردیش پر شرمہ اسٹوڈیو موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں پردیش بھی کیا کہیں گے اس کو کسواگت ہے اسٹوڈیو مول میں ساتھ میں آپ نے اس تصویر کو بہت نزدیک سے دیکھا اور یہ آج حالات دیش کے کئی علاقوں کی ہم نے مدد پردیش کے شیڈول کی ایک جو خبر اٹھائی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح یہ پردیش وکاس کر پائے گا اور یہ بچوں کی منوستیتی اس وقت کیا ہوتی ہوگی جب یہ مجبور ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لئے دیکھیں خالد یہ جو مدہ ابھی دین این پر آپ نے اٹھایا یہ کافی جولنت مدہ ہے اور خاص کر یہ ایک آئینہ ہے ہماری سرکاروں کے لئے اور خاص کر شاشن ویوستہ کے لئے کی شکشہ کے نام پر ہر سال ایک بڑا بجٹ بنایا جاتا ہے اس میں تمام طرح کی باتیں کی جاتی اس میں اسکول کھولنے کی بات کی جاتی ہے بچوں کو ڈریس دینے کی بات کی جاتی ہے اور آپ کو ایک اور میں بڑی بات بتا لاؤں کی ایک ویلیج ریجسٹر جو وی آر کے نام سے شکشکو میں پہچانا جاتا ہے وہ بنایا جاتا ہے اور وی آر کا جو انچارج ہوتا ہے اس کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے کہ گاؤں کے اندر جو وارڈ ہیں یا محلے ہیں وہاں پر وہ گھر سے گھر جا کر ریجسٹر میں انٹری کرے گا کہ آپ کے یہاں چار ورش سے لگا کے دس ورش تک کے کتنے بچے ہیں اور اگر وہ شکسہ سے ونچیت ہے تو وجہ کیا ہے یہ انٹری کی جاتی ہے تو یہاں شہڑول میں کیا وہ انٹری نہیں کی گئی اور اگر کی گئی تو یہ بچے اسکولوں تک کیوں نہیں پہنچ پائیں جاہر سی بات ہے کہ مزدوری جو ہے بچے سستی دروں پر کر لیتے ہیں اور بال مزدوری اپراد بھی ہے لیکن جو پیرنٹ ہے جو پالک ہے جو ابی بھاک ہے وہ اپنے فائدے کے لیے بچوں سے مزدوری کروا رہے ہیں لیکن جو ایٹ بھٹوں پر کام کروا رہے ہیں ان سے جو ان کے مالک ہیں یا وہ جو ایٹ بھٹے چلانے والے لوگ وہ بھی اتنے ہی اپرا دیں بہت اچھی بات کہ وی آر کے اپنے ذہن پر ذکر کیا ہے سرکار کی یوجنہیں چلتی ہیں سرفشکشہ ابھیان کی بات ہوتی ہے سب پڑے ہیں سب بڑے کی بات ہوتی ہے لیکن کون ذمہ دار ہیں ان بچوں تک جو نہیں پہنچ پا رہا ہے کیا سرکار کی یوجنہ نہیں پہنچ پا رہی یا اس یوجنہ کو لے کر جو ادھیکاری یہ کہیں کہ دھراتل کے اوپر ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں دیکھیں دونوں چیزیں ہیں یوجنہوں کی جانکاری کیوں نہیں پہنچ پا رہی ہے یہ سوال اہم ہے دوسرا ہے کہ جو ذمہ دار ادھیکاری ہیں ان کے سنگیان میں یہ بات کیوں نہیں آئی کیونکہ میڈیا کے سنگیان میں بہت ساری ایسی چیزیں نکل کر آتی ہے جو افسروں کے سنگیان میں نہ ہو ایسا سمجھ میں نہیں آتا ہے میڈیا تب ہی بات اٹھاتا ہے جب سماج کے کسی پہلو سے اسے جانکاری ملتی ہے تو نشیط روپ سے شہرڈول میں اگر اینٹ بھٹو پہ بچے کام کر رہے ہیں اور اس سمجھے ہم جب بات کر رہے ہیں یہ پرکشہ کے نزدیک کا مہینہ ہے فروری مہینہ چل رہا ہے اور حسیت پندرہ بیس دن کے بعد پرکشہ شروع ہونے والی ہے تو کیا بچے اسکول کھلنے سے لگا کر اتنے سمجھے تک یہ کام کر رہے تھے اور اگر اتنے سمجھے تک یہ کام کر رہے ہیں تو انہیں اسکولوں تک پہنچانے کے لئے جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کیا انہوں نے پالکوں سے سمپر کیا تھا یا ان بچوں کو اسکول تک لے جانے کی کوئی پہل کی ہی نہیں گئی ہو اس کے ایک دوسرا پہلو بھی نظر آتا ہے کیا ہم اپنے سٹوڈیو میں ہم خبروں سے جب رو برو ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی سرکاریں بدلتی ہیں پرانے نیتا نیتاوں کو نیتا پرانے نیتاوں کے پرشاسن کو دوش دیتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حالات جو ہیں جس جگہ پر جو یوجنا کے ہم کی ریانوین کی بات کریں کچھ بھی کریں وہ ان تک پہنچ نہیں پاتی ہے آج اس بچے سے جب ہمارے سمجھ داتے نے بات کری تو اسے پڑھائی کا مطلب نہیں معلومتہ کہ پڑھنا کیا ہوتا ہے جب اس نے کہا پڑھنا چاہتے ہیں اس نے سمجھ میں نہیں آیا کیا کیا بات کر رہے ہیں اس کے بہت ہی اوپر سے جانے والی بات تھی کہ اس کو پڑھائی پتا کیا ہوتا ہے یہ ہی نہیں معلومتہ کیا ہوتا ہے تو ایسے بچوں کو لے کر اگر ہمارا بھوش دیش کام دیکھیں گے تو کدھر کی طرف جاتا ہے دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے وہ خاص کا راجنیتک پہلو سے کی ہے سرکاریں بدل جاتی ہیں لیکن جو میدانی عملہ ہے جسے یوجناوں کا کریانوین کروانا ہے یوجناوں کا عملی جامعہ پہنانا ہے وہ اگر سنجیدہ نہیں ہے تو آپ سرکاریں بدل لیجئے ادھکاری کو بدل لیجئے اس سے اتنا فرق نہیں پڑنے والا ہے آپ کو اس میدانی عملے کے اندر وہ ذمہ داری کا احساس کروانا ہوگا کہ آپ کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اگر وہ میدانی اس طرح پر اگر وہ نہیں دکھ رہی ہے تو یہ آپ کا فیلیر ہے اس کی بھی مانیٹرینگ یا اس کی بھی سمکشہ یا کروس چیکنگ ہونا بہت ضروری ہے اور کئی نہ کئی وہ ہوتا نہیں اس وجہ سے یہ بچے اسکول جانے سے انچیت رہ جاتے ہیں بلکل لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب اس اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں اور کوئی بھی سماد آتا ہے اس قبر کو نکالتا ہے کوٹیوز چینل نیوز چینل اس کو اٹھاتا ہے جیسے ڈی اے ڈی نے نے اس کو اٹھایا معاملے کو تب جا کے ذمہ دار جو منتری ہوتے ہیں یا ادھیکاری وہ کہتے ہیں کہ وہی جو رٹا ہے ان کا جواب ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آپ سنگیان میں لائے اس معاملے کو آپ کا بہت بہت دنیوان اب میں اس پر کوئی کاروائی کروں گا اور کیوں نہیں ہوئی یہ بھی تک یہ بھی دیکھوں گا دیکھیں افسر کے لیے یہ بیان دینا بڑا آسان ہوتا ہے افسر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ میری گلتی ہے یا یہ میری لاپروے سے ہوا یا میرا فیلیور ہے یا میں ایک زمیدار ادھیکاری ہوں لیکن نیچے تک میرے جو دوسرے ادھینست ادھیکاری وہ کام نہیں کر رہے ہیں تو وہ ایسا تو بولے گا نہیں وہ کوشش یہ کرے گا کہ آپ کے مادیم سے یہ دینین کے مادیم سے اگر یہ بات آئی تو میرے سنگیان میں آنے کے بعد میں اس پر کیاروائی کروں گا لیکن اب فرج یہ ہمارا بھی بنتا ہے کہ ہم کچھ دنوں کے بعد پھر کروچے کریں کہ واقعی میں یہ جو بیان دیا گیا تھا سنگیان میں آنے کے بعد کہ ہفتے بار بعد اس میں کچھ ہوا نہیں ہوا تو ہم دوبارہ پھر ایک کوریج کریں لگاتار ایک پریشر بنایا رکھیں کیونکہ اگر ہم شیڈول کا معاملہ لگاتار اٹھاتے رہے اور اس چیز کا اگر سمدھان نکلتا ہے تو کئی اور جگہ سے بھی چیزیں نکل کر آئے گی اور بہت سارے بچے جو اسکول جانے سے بنشی تھے ہم ان کے ہاتھوں میں کتاب دے پائیں گے کی بات نہیں ہے ایسی کئی خبریں ہیں جس سے ہم روز روبرو ہوتے ہیں ہم نے شیڈول کی بات کری یہاں وہ چھوٹے معصوم بچے جن کی اپنی نیو کمزور ہو رہے ہیں لیکن وہ دوسروں کے گھروں کی نیو کو مضبوط کرتے ہوئے ہاں پر نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آج ہم بڑے بڑے والے کریں سب سکشا کی ہم جب ڈیٹا کی بات آتی ہے کہ ہم نے کتنے بچوں کو پڑھایا کتنا ہم نے تو ساری سرکاریں آ کے اپنا سرٹیفیکٹ دکھانا شروع کر دیتی ہیں ورٹ کے ٹائم پر اور یہ بتاتی ہیں کہ ہم نے اتنا سب کچھ کیا لیکن جو اصلی حالات جو دھراتل پر نظر آتی ہیں وہ یہ ہیں بلکل صحیح ہوتا کیا ہے کہ ہم ساکشرتہ کا پرتیشت بڑھانے کے چکر میں بہت سارے ایسے فیق دیٹا تیار کر لیتے ہیں جو آپ نے سوال اٹھایا وہ بڑا موجو ہے کہ میدانی اس طرح پر کیا استطیق ہے بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ اسکول کیا ہوتا ہے پڑھائی کیا ہوتی ہے نشیط روپ سے اس کے سامنے کچھ بچے پڑھنے بھی جاتے ہوں کہ اگر میں بال منو ویجیان کی بات کروں تو اس کے من میں ہی ضرور آتا ہوگا کہ ان بچوں سے میں الگ کیوں ہوں مجھے اسکول کیوں نہیں بھیجا جا رہا ہے اور اگر وہ گھر میں اس بات کو لے کر سوال بھی کرتا ہوگا تو جو ابی بھاوک ہے ان کی مانسکتہ کیا ہے بلکل مہنگائی کے اس دور میں کیا ان کی آجیوکا کے لیے پیسوں کی کمی ہے تو ایک بچہ جو اسکول جا سکتا اس کی کمائی کا ذریعہ بن گیا جی تو یہ پہلو یہ بھی چلتا ہے سماج کے اندر پھر بھی یہ ابی بھاوکاں کا پہلو ہو سکتا ہے بلکل اس کا مطلب یہ بھی صاف نظر آتا ہے صرف ایک کی بات نظر نہیں آتی یہاں پر کہ بچے سکول کو نہیں جا رہے ہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پریواروں کی وہ آمدانی نہیں ہیں یا وہ جو جنائے جو ان پریواروں کے لیے سرکار نے دیئے وہ جو جنائے بھی ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اس لیے ان کی بھی مجبوری ہے کہ بچوں کو کام میں لگائیں تاکہ دو پیس آئیں گے تو ان کے گھر کا چولہ چل پائے گا میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں میں آپ کو ایک بڑا مدد دوسرا بھی ایک بریک کے بعد سامنے لے کر آؤں گا میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں